اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ وہ ایک منزل اور مقام میں اترے جبکہ وہ شام سے حجاز کی طرف واپس آ رہے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے غلاموں سے کھانا طلب کیا غلاموں نے تلاش کیا لیکن ان کو کھانا نہ ملا اس کے بعد آپ نے اپنے وقیل سے فرمایا تم اس میدان میں جاؤ ممکن ہے کہ تم کو کوئی چرواہا یا کوئی قبیلہ پاؤ کے اس میں دودھ یا کھانا ہو پس وہ وقیل غلاموں کو لے کر گیا اتفاقا وہ سب ایک بڑھیا کے پاس ایک قبیلہ میں پہنچے چنانچہ ان لوگوں نے اس بڑھیا سے کہا کیا تیرے پاس کوئی ایسا کھانا ہے کہ ہم اس کو خریدیں اس ضعیفہ نے کہا بیچنے کا کھانا تو نہیں ہے لیکن میرے پاس اس قدر کھانا ہے کہ جس سے میری اور میرے لڑکوں کی ضرورت پری ہو سکتی ہے ان لوگوں نے کہا تیرے لڑکے کہاں ہیں اس نے جواب دیا وہ اپنی چراغگاہ میں ہے اور یہ وقت ان کی واپسی کا ہے ان لوگوں نے کہا تم نے اپنے اور اپنے لڑکوں کے لیے کیا تیار کیا ہے اس نے کہا ایک روٹی ہے جو انگیٹھی کے نیچے یعنی گرم راک کے نیچے دبی ہے انہوں نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس نے کہا نہیں ان لوگوں نے کہا آدھی روٹی ہم کو دو پس اس ضعیفہ نے کہا میں آدھی نہ دوں گی لیکن تم پوری لے لو ان لوگوں نے اس سے کہا تم آدھی سے انکار کرتی ہو اور پوری دیتی ہو یہ کیا بات ہے اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدھی روٹی دینا عیب ہے اور پوری دینا کمال اور فضیلت ہے بس جو چیز مجھے پست کرتی ہے اس سے میں انکار کرتی ہوں اور جو چیز مجھے بلند کرتی ہے اس کو میں دیتی ہوں چنانچہ ان لوگوں نے پوری روٹی لی اور اس بڑیہ نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو بس جب یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اس بڑیہ کی اطلاع دی تو انہوں نے اس سے تاجب کیا پھر ان سے فرمایا اس کو بھی میرے پاس لاؤ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس واپس آئے اور اس سے کہا ہمارے ساتھ ہمارے مالک کے پاس چلو کیونکہ وہ تم کو چاہتے ہیں اس نے کہا تمہارے مالک کون ہے ان لوگوں نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں ہمارے آقا ہیں اس نے کہا یہ نام کیا ہی مشہور ہے اور اس جملہ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں میں اس نام کو نہیں جانتی ہوں اور یہ عباس رضی اللہ عنہوں کون ہے ان لوگوں نے کہا یہ عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جچہ ہیں کہ سن کر اس بڑیہ نے کہا میرا باپ تم پر فیدہ ہو وہ تو شرفِ عالی اور بلند چوٹی کے آدمی ہیں بھلا وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا وہ تم کو تمہارے احسان کا بدلہ دینا جاتے ہیں پس اس نے کہا آہ با خدا جو کام میں نے کیا ہے اگر وہ اچھا کام ہے تو میں اس کا بدلہ نہ لوں گی اور میں اس کا بدلہ کیوں کر لوں حالانکہ وہ ایسی چیز ہے کہ مخلوق پر واجب ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی شرکت کرے بس یہ لوگ وہاں سے نہ ٹلے یہاں تک کہ اس کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں لائے چنانچہ جب وہ ان کے پاس پہنچی تو اس نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کو مجلس کے قریب کیا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے اس سے فرمایا تم کس قبیلہ کے رہنے والی ہو اس نے کہا میں بنی قلب سے ہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے فرمایا جب تیرے لڑکے حاضر ہو یہ تو تو نے ان کے لئے کیا جمع کر رکھا ہے اس نے جواب دیا میں نے ان کے لئے وہ چیز جمع کر رکھی ہے جس کو ہاتمتائی نے کہا ہے جب یا جہاں اس سے کہا ہے اور بے شک میں مقامیں تو وہ میں آیا اور وہاں اترا یہاں تک کہ میں نے اس میں اچھا کھانا پایا یا یہ معنی ہے کہ میں نے اس کو اچھے کھانے کی جگہ پائی یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں کا تاجب اور بڑھ گیا پھر اس نے فرمایا تیرے لڑکے بھکے آئیں گے تو تو کیا کرے گی پس بڑھیا نے کہا اے شخص بے شک وہ روٹی تمہارے نزدیک بہت بڑی ہوئی حتی کہ تم نے اس میں اپنی گفتگو کو بہت بڑھایا اور اپنے دل کو اس میں مشغول کیا اس سے باز آؤ اس لیے کہ یہ نفس کو خراب کرتا ہے اور نیکی میں اثر کرتا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے فرمایا اس کے لڑکوں کو میرے پاس حاضر کرو چنانچہ ملازمین نے ان کو حاضر کیا پس جب اس کے لڑکے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں کے قریب ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا اور سلام کیا چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے ان کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا میں نے تم کو اور تمہاری ماں کو کسی برائی کے واسطے نہیں بلایا ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حالت درست کرو اور تمہاری پریشانی دور کرو پس ان لڑکوں نے کہا کہ آپ کے مہربانی اس سے کم نہیں ہے کہ سوال کی وجہ سے یہ ہو یا اس کا کام کا بدلہ جو پہلے ہو چکا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے فرمایا ان میں سے کوئی نہیں لیکن چونکہ میں اس رات میں تمہارے پڑوس میں اترا ہوں اور تمہارا پڑوسی ہوں اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ اپنا کچھ مال تم میں رکھوں اور تم کو دوں ان لڑکوں نے کہا اے حضرت ہم فراخی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور باقدر ضرورت ہم کو روزی مل جاتی ہے اس لیے آپ اپنے مال کو اس شخص کی طرف متوجہ کیجئے جو اس کا مستحق ہو اگر بغیر اس سوال کے جو پہلے ہو چکا ہے ابتداء آپ بخشش کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کا یہ امدہ کام مشکور اور آپ کی نیکی اور احسان مقبول ہے بس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے اور آپ نے ان کے لیے دس ہزار درہم اور بیس اونٹ کا حکم دیا اس کے بعد اس ضعیفہ نے اپنے لڑکوں سے کہا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس بارہ میں کوئی شیر کہے اور تمہارے بعد اس بارے میں میں کچھ کہوں گی چنانچہ بڑے لڑکے نے کہا کہ میں تم پر اچھے کلام اور اچھے کام اور امدہ خبر کی گواہی دیتا ہوں اور منجلے لڑکے نے کہا تم نے قبل اس سوال بخشش سے احسان کیا یہ بڑا کام ہے اور یہ بزرگ نشان ہے اور چھوٹے نے کہا جس کا یہ کام ہو اس کے واسطے حق اور لائک ہے کہ وہ آدمیوں کی گردنوں کو غلام بنا لے اور بڑیا نے کہا کہ بزرگی سے اللہ تعالی کی تمہاری عمر دراز کرے اور ہر حلاقت اور خوف سے تم کو بچائے ناظرین اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی